مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان سیاستدان کی خفیہ ملاقات آرمی چیف سے کبھی میرا اس میں تذکرہ ہے کبھی کچھ اور لوگوں کا تذکرہ آ جاتا ہے ملاقات پھر اس کو خفیہ رکھنا یہ ان کی ضرورت ہے ہماری ضرورت نہیں ایک حلقہ ہے حکومت کا اور حکومت کا وہ حلقہ سیاستدانوں اور فوج کو آپس پر لڑانا چاہتا ہے آرمی چیف سے ملاقات پر مولانا فضل الرحمان بھی بول اٹھے کہا کچھ دنوں سے بیانات آ رہے ہیں سیاستدانوں نے خفیہ ملاقات کی اس میں میرا نام بھی آیا ملاقات کو خفیہ رکھنا ہماری نہیں ان کی ضرورت ہے جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں سیاستدانوں نے آپ کی تجاویز کو رت کر دیا اس کا کہیں ذکر نہیں آئندہ کوئی لیگی راہنما اسکری قیادت سے خفیہ ملاقات نہیں کرے گا لیگی قائد نواز شریف کا دو ٹوک اعلان کہا باز ملاقاتیں سات پردوں میں اور باز کی تشریر کی جاتی ہے اپنی مرضی کے مائنی پہنائے جاتے ہیں اب یہ کھیل بند ہونا چاہیے آئندہ کوئی بھی رکون اسکری نمائندوں سے نہیں ملے گا ضرورت پرنے پر قیادت کی منظوری سے اعلان یاد جاری ہوگا مولانا فضل الرحمان کے گرد نیب کا شکنجہ آہستہ آہستہ کسنے لگا نیب خبر پکتن خان نے مولانا کے قریبی ساتھی رفیق موسیٰ خان کو گرفتار کر لیا آمدن سے زائد اساسہ بنانے کا الزام اعتصاب عدالت پشاور نے چھے روز کا ریمان دے دیا مولانا عطا الرحمان کا اظہار مزمت حکومت فضل الرحمان کے خلاف اوچھے ہتھکنڈوں سے باز رہے بلاول بھٹو زرداری کی مولانا کو نیب نوٹس کی مزمت کہا حکومت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بوکھلا گئی اس لیے اب نیب کو استعمال کر رہی ہے یہ کچھ بھی کر لیں عوامی مزائمت کو نہیں دبا سکتے ہماری حکومت کو کرپشن کے خاتمے کے لیے منڈیٹ ملا وزیراعظم کا اقوام متحدہ کے پینل مباحثے سے خطاب کہا دنیا میں بڑھتی ہوئی غربت سے عالمی امن کو خطرہ ہے کرونا وبا کے دوران اقتصادی شرع نمو میں کمی آئی احساس پروگرام غربت کے خاتمے کے لیے بڑا پروگرام تھا وقت قریب ہے کوئی وزارت عظمہ قبول نہیں کرے گا لیگرانوما خجہ سعید رفیق کی گفتگو کام ملک میں ہمیشہ طاقت کا استعمال ہوتا آیا ہے سج بولنے پر آپ کو سزا ملتی ہے ملک میں آزاد سیاست کرنے کی اجازت نہیں بھارت پاکستان پر ففت جنریشن بور مسلط کرنا چاہتا ہے نواز شریف کی تقریر بھارتی سازش کو تقویر دیتی ہے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کے وار کہا پاکستان میں امن ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے ایمکی ایم پاکستان کی مزار قائد پر حقوق کراچی ریلی خالد مقبول صدیقی نے پھر نیسوبے کا مطالبہ کر دیا کہا حقوق سلف کیے جا رہے ہیں مگر لڑنا نہیں چاہتے آمیر خان بولے تیہ کرو بائیس اگست سے پہلے والی ایمکی ایم چاہیے یا تیہیس اگست کے بعد کی ایمکی ایم والے آج کرائے پر لوگ ڈھومتے رہے پر وہ بھی نہ ملے وزیر اطلاع سندھ ناصر حسین شاہ کا ردیعمل کہا متحدہ سندھ دشمنی میں پی ٹی آئی کا حراول دستہ ہے آپ کراچی کی فکر چھوڑیں اور بتائیں رحمان بھولا کون ہے شہریوں کو زندہ جلانے والے کس مو سے شہر کے حقوق کی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ریاست مخالف بیان پر ادارے ان ایکشن ایف آئی اے کو ننچاس درخواست محصول کئی مقدمات بھی درج ایف آئی اے نے ملوث افراد کو نوٹس جاری کر دیئے ملوث افراد کے خلاف الیکٹرونک کرائم ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی اسکولز میں کرونا ایس او پیس پر عمل نہیں ہو رہا خدا نہ خاصتہ وابا اسکولز میں پھیلی تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہا ایس او پیس پر عمل کے لیے اسکولز کو مزید ایک ہفتہ دیا اٹھائی ستمبر کو دوبارہ جائزہ لیں گے دوائیں اس لیے مہنگی کی گئیں تاکہ لوگوں کو مل سکیں معابن خصوصی سے ڈاکٹر فیصل سلطان کی انوکی منطق کہا بلک مارکٹ میں فروغ تو روپنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ ضروری تھا کمیشل انٹرسٹ نہ ہونی کی وجہ سے عدویات غائب ہو گئی تھی نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سے متعلق فیصلہ چاری کر دیا بجلی کی قیمتوں میں ایک روپے باست پیسے فی یونٹ اضافہ کی منظوری اضافہ سال دوہزار انیس بیس کی سہمایی ایجسمنٹ قیمت میں کیا گیا اطلاق کے الیکٹرک پر نہیں ہوگا نوٹفیکیشن جلد جاری ہوگا کراچی میں کے الیکٹرک کے وار عوام آج بھی ہوتے رہے خان ملیر، شاہ فیصل، کورنگی، گلشن، نیو کراچی اور نازمباد سمیت کئی علاقوں میں لوٹ شیڈنگ کا دوران یہاں بارہ گھنٹے سے اوپر چلا گیا وزیر طوانائی امر ایوٹ کہتے ہیں سندھ میں گیس کی قلت کا سامنا ہے سندھ حکومت نے سترہ کلومیٹر لائن ڈالنے کی اجازت نہیں دی ہمیں گیس درامت کرنی پڑی گی گجروالہ میں پولیس اہلکار کی لڑکی سے مبینہ زیادتی کا ڈراؤپ سین اتدائی میڈیکل رپورٹ میں بھی زیادتی کی تزدیق نہیں ہوئی شواہد سامنے آنے پر لڑکی جیڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے بیان سے منحرف ہو گئی کہا والد نے غلق فہمی کی بنیاد پر مقدمہ کرایا مختلف ممالک کے سفیروں کا کنٹرول لائن کا دورہ بھارتی مارٹر گولے کلسٹر بم اور متاثرہ علاقے دکھائے گئے ترجمان پاک فوج نے صفرہ کو بتایا بھارتی فوج شہری آبادی کو نشانہ بناتی ہے بنیادی مقصد مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانا ہے ملک بھر سے ہندو برادری کے قافلے اسلام آباد پہنچنا شروع رمیش کمار کہتے ہیں بھارت میں قتل ہونے والے ہندو خاندان کو انصاف دلانے نکلے ہیں انصاف ملنے تک پر امن اعتجاد جاری رکھیں گے ملک میں کرونا کے وار تھم نہ سکے چوبیس گھنٹے میں سات سو نننانوے نئے کیسز ریپورٹ پانچ مریض چل بسے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں پاکستان نے کرونا کے خلاف کامیاب حکمت عملی اپنائی وابا پر قامو پانی کے ساتھ پسماندہ طبقے کا بھی خیال رکھا اپنے تجربات کے تبادلے کے لیے تیار ہیں دنیا کرکٹ کا اہم ستارہ مددہوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا سابق اسپریلوی کرکٹر اور کراچی کنگز کے ہیڈ کوٹ ڈین جونز بمبئی میں دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے سابق اور موجودہ کرکٹرز کی جانب سے خراج عقیدت سوشل میڈیا سارفین کا دکھ کا اظہار موسیقی 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 موسیقی